ہیلو دوستو سواگتہ آپ سب ہمیں اٹیکی منتھن چینل پر دوستو آج فیرے میں آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ پوپلیک کیا ہوں وہ جو ٹوپیک ہے کہ جب بھی بھی آپ نے پیس سسٹم کے اندر کوئی گرافیس کار لگانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ دوستو گرافیس کار کمپیٹی بیلٹی کے اوپر آپ کے عملے میں کافی زیادہ سوال پیدا جاتے ہیں جیسے مان لیجے ہمارا یہاں پہ کوئی گرافیس کارڈ ہے وہ جو ہے پیس ایکسپریس جنیشن 4 والا گرافیس کارڈ ہے اور یہاں پہ جو ہمارا مدربورڈ ہے اس کے اندر ہمارا پیس ایکسپریس ایکسن سلوٹ تو ہے گرافیس کار لگانے کے لئے پر وہ جنیشن 3 والا ہے کہ وہاں پہ ہمارا جو پیس ایکسپریس 4 جنیشن والا گرافیس کارڈ ہے کہ ہم اس سلوٹ کے اندر لگا سکتے کی نہیں کیا وہ کمپیٹی بل ہوگا یا پھر ماں لیجئے سیم کیسی سے ترہ لے سکتا ہے کہ وہاں پہ ہمارا کوئی جو پروسیسر ہے وہاں پہ جو پیسے ایکسپریس جنریشن 4 والا وہ جو گرافز کار سپورٹ کرتا ہے اور ہمارے مدربورڈ کے اندر وہاں پہ جو پیسے ایکسپریس ایکسن سلوٹ ہے وہ جنریشن 3 والا ہے کیا اس کیس میں بھی ہم جو پیسے ایکسپریس جنریشن 4 والا گرافز کار لگا سکتے ہیں کہ نہیں تو دوستو ان سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ مان لیجئے کو یہاں پہ گرافز کارا اور یہاں پہ جو ہمارا مدربورڈ کے اندر ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو سلوٹ ہے وہ جو پیسے ایکسپریس ایکسن سلوٹ ہے پر جنریشن 3 والا ہے کیا وہاں پہ ہم پیسے ایکسپریس جنریشن 4 والا جو گرافز کارا ہے وہ جن 3 کے اندر لگا سکتے ہیں دوستو آپ لگا سکتے ہیں ایک دوستو بات تر دھیان رکھیں کہ جتنے بھی ہمارے جو پیسے ایکسپریس جو ایکسن سلوٹ چاہے گرافز کار ہوتا ہے یہ سلوٹ ہوتا ہے اس میں مان لیجے ہائر ورزن والا ہوگا تو وہ بیک بڑ کمپیٹیبلٹی بھی ہوتا ہے جیسے مان لیجے کہ پیسے ایکسپریس جنریشن 4 والا گرافز کار جو ہمارا ہوتا ہے وہ آپ پیسے ایکسپریس ایکسن سلوٹ جنریشن 3 میں بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ وہ سیم گرافز کار جو ہوتا ہے جنریشن 4 والا وہ آپ جو پیسے ایکسپریس 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 سلوٹ جو جنریشن 3 والا سلوٹ بھی ہو آپ کے مدر بڑوں میں تو وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ دوستو یہ جان لیے کہ وہاں پہ گرافز کار لگانے کے لیے آپ کے ایکسپریس سلوٹ ہونا جروری ہے اور وہاں پہ مان لیے جو کوئی ہار جنریشن کا نہیں ہے پھر مان لیے جو نیو جنریشن کا کوئی گرافز کار ہے وہ بیک ورڈ جو جنریشن کے سلوٹ کے کمپیٹیبل بھی ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو جان لینا جروری ہے کہ وہاں پہ وہاں پہ بلکل سپورٹ کرے گا بس دوستو آپ کو یہاں پہ جو دھیان لکھنا جروری ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کے جتنے بھی آپ منتر بوڑا ہے ان کے اندر آپ کو جو پیس آئی پیس ایکسپریس سلوٹ دیکھنے ہو ملتا ہے وہاں پہ آپ کو گرافز کار کے لیے جو پاور ریکوائنمنٹ چی ہوتی ہے مطلب جتنی ریکومینڈر پاور سپلائی بتائی ہوتی ہے اور ساتھ میں دوستو آپ کو وہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے وہاں پہ کیبینٹ میں پوری پروپر سپیس ہے کی نہیں تاکہ آپ کا وہاں پہ گرافز کار لگ سکے بس آپ کو ایک دھیان دینا ہوتا ہے دوستو گرافز کارڈ کمپیٹیبلٹی کے اوپر میں نے پہلے سی ڈیٹیل میں ویڈیو بنایا ہے آپ اس آئی پٹن پہ کلک کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اب دوستو یہاں پہ ہم اگلا جو کوشن لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ مان لیجئے ہمارا جو کوئی پروسیسر ہے مان لیجئے کہ وہاں پہ ایزامپل کے طور پر رائزن فائیو چھتی سو کوئی پروسیسر ہے تو وہاں پہ اگر آپ اس کی سپیسیویں دیکھیں گے تو وہاں پہ دیکھنے کو ملے گا کہ وہ جو پیس ایکس پیس فور جو ایکس ایکس سلوٹ والا وہاں پہ جو کرافز کارڈ کو سپورٹ کرتا ہے مطلب وہاں پہ آپ کارڈ لگا سکے ہیں وہ کمپیٹیبل ہے مطلب پیس ایکسپریس جنریشن فور والے وہاں پہ جو کمپیٹیبل ہے اس کے ساتھ اور یہاں پہ مان لیجئے کوئی ہم مان لیجئے ہم مان لیجئے کہ وہاں پہ جو ہے بی چار سو پچاس ایم پرو وی ڈی ایس میکس کر کے کوئی مان لیجئے اگر دوستہ ہم اس کے سپیسیویں میں دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس میں لکھا ہوا سلوٹس اور وہاں پہ لکھا ہوا واپنی پیس ایکسپریس 3.0 ایکسپریس سلوٹس کے اندر اور وہاں پہ دوستہ پھر آپ دوستہ کنفیوز آئیں گے کہ اگر ہم یہاں پہ پیس ایکسپریس جنریشن فور والا گرافز کارڈ ہے وہاں پہ ہمارا پروسیسر تو وہاں پہ سپورٹ کر رہا گیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کمپیٹیبلٹی یہاں پہ کار لگا سکتے ہوں پیس ایکسپریس 4 والا اور یہاں پہ جو ہمارا مدربورڈ ہے وہ جو ہے پیس ایکسپریس ایکسپریس سلوٹس کے اندر پر جنریشن 3 والا ہے یہاں پہ اس کیس میں کیا ہمارا جو پیس ایکسپریس جنریشن فور والا جو گرافز کارڈ ہے کیا وہ اس جو مدربورڈ میں بھی کمپیٹیبل ہوگا یا ہم لگا سکتے گی نہیں کیونکہ ہمارا وہاں پہ پروسیسر میں تو ساف لکھا ہے سپیسیفیشن میں پر یہاں پہ ہمارا جو مدربورڈ کے اندر ہے اس میں جو لور جنریشن والا وہاں پہ جو سلوٹ ہے دوستو اس کیس میں بھی اگر مال لیجئے آپ کو کوئی گرافز کارڈ ہے پیس ایکسپریس جنریشن 4 والا ہے تو وہ جو ہے آپ اس مدربورڈ کے اندر بھی بھی لگا سکتے ہیں دوستو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کوئی بھی جنریشن آپ کی نیور جنریشن ہے یا ہار جنریشن ہے وہ بیک وڈ کمپیٹیبلٹی بھی ہوتی ہے بس وہ آپ کے وہاں پہ مدربورڈ میں ایک سکشن سپورٹ ہونا چاہیے اور آپ وہاں پہ کوئی گرافز کار لگا سکتے ہیں تو دوستو اسی طرح میں آپ کو ایک اور ایزمپل کی طرف سمجھاتا ہوں مال لیجئے ہمارا کوئی پروسیسر انٹل کا پروسیسر ہے جیسے مال لیجئے آئی سینڈ ٹویلو ساتھ سو کے پروسیسر ہے اور یہاں پہ مال لیجئے اس کے ساتھ میں نے جو مدربورڈ لگایا ہوا وہ جو ہے ایم ایس آئی کا جیٹ چھے سو نبے تو مہاک فائی فائی ڈڈی آر فائی والا مدربورڈ ہے تو وہاں پہ اگر دوستو آپ کو اس کی سویسر میں دیکھیں گے جیسے مال لیجئے پروسیسر کے دیکھیں گے تو وہاں پہ اس میں لکھا ہوگا کہ پیسے ایکسپریس جنریشن فائیو اور فور دونوں کو سپورٹ کرتا ہے اور یہاں پہ جو اس کے مدربورڈ میں دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا کہ اس میں پیسے ایکسپریس ایکسپریس سلوٹ ہے جو وہاں پہ جنریشن فائیو کو سپورٹ کرتی ہے تو وہاں پہ دوستو مال لیجئے میں کوئی گرافیس کارڈا ہے پیسے ایکسپریس جنریشن فائیو والا وہ بھی یہاں پہ لگا سکتا ہوں کیونکہ وہاں پہ مال لیجئے یہ تو نہیں ہے کہ میرے دونوں ہی لیٹر سپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ میرا پروسیسر تو 4 کو بھی سپورٹ کرتا ہے اس میں دونوں لکھے ہوئے ہیں پر یہاں پہ جو میری مدربورڈ ہے اس کے اندر پیسے ایکسپریس جنریشن 5 والا ہے جو سلوٹ ہے تو اس کے اس میں دوستو کیا میں وہاں پہ جو ہمارے گرافیس کارڈ ہوتے ہیں پیسے ایکسپریس جنریشن 4 والا لگا سکتا ہوں تو دوستو فائنلی کنکلوشن یہ ہے کہ نیور جنریشن والے جتنے بھی ہمارے پیسے ایکسپریس جو گرافیس کارڈ ہوتے ہیں یا فرمالی جو سلوٹ ہوتے ہیں وہ جو بیک وڈ کمپیٹی بیلٹی بھی ہوتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھے لگی ہوگی تو دوستو اگلی ویڈیو آپ کو فر ملتا ہوں ساتھ تب تب کے لیے آپ نے انہیں چیزیں سکھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے